گزشتہ ستر سال سے ہر آنے والے الیکشن میں سیاسی و فوجی حکمران آنے والی حکمران جماعت عوامی مسائل حل کرنے کے دعوے اور وعدے عوام سے کرتی ہے ہر الیکشن میں سیاسی جماعتیں نئے انوانات، نئے رجحانات، عوامی فلاہ و بہبود، شہد و دودھ کی نہریں بہانے کے بلند و بانگ دعوے، مہنگائی بے روزگاری غربت کے خاتمے، سریلے علانات ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں غیر جانبدارانہ اعتصاب کرپشن کی کمر توڑنا، لوٹی ہوئی دولت کے واپسی کے خوشنما نعرے سن کر ہر سیاسی جماعت کے پسے ہوئے کارکنان، شیر، تبدیلی اور تیر کے نشان کا مستانہ، نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں لیکن ہر بر سر اقتدار آنے کے بعد حکمران جماعت اور اپوزیشن کیے گئے ان تمام وعدوں اور دعووں اور خوشنما نعروں کو بھول کر اپنی تمام تر توانائییں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے، بیرون ملک اپنے بچوں کے لیے جائدانیں بنانے ایک دوسرے کے خلاف سیاسی مقدمات کبھی صاحب اور کبھی صاحبہ کی بیس میں صرف کرنے میں مہو ہو جاتے ہیں برسر اقتدار آنے والی ہر حکومت بشمول آج کی حکومت ملک کے تمام تر مسائل کا ذمہ دار ماضی کی حکومتوں کو گردانتے ہیں اور اپنے پانچ سالہ دور اقتدار میں عوامی فلاح کے عملی اقدامات کرنے کے بجائے خود اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے بجائے اپوزیشن کو لان و تان کرنے میں گزار دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ستر سالوں سے عوامی مسائل جن کے تون چلے آتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں برس اقتدار آنے والی پاکستان بیپرس پارٹی کی حکومت نے کون سے معاشی اقدامات اور اصلاحات کی ان کے دورے حکومت میں ناظرین پاکستان کے انرونی اور بیرونی کرزوں میں کتنا اضافہ ہوا ہر پاکستانی کتنا مکروز ہوا اور مہنگائی بیروزگاری کی شرعہ کیا رہی ناظرین دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں برس اقتدار آنے والی پاکستان بیپرس پارٹی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس نے پائن سال آئینی مدد پوری کی اور اب آمدن برسر موضوع سال دو ہزار سے دو ہزار ایک میں پاکستان میں بیروزگاری کی شرعہ سات اشاریہ آٹھ فیصد رہی جو کہ سال دو ہزار چھے دو ہزار سات میں کم ہو کر پانچ اشاریہ ایک فیصد رہ گئی پیپرز پارٹی کی دور حکومت میں بے روزگاری کی شرعہ میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا چنانچہ سال 2012 سے 2013 میں یہ شرعہ 6 فیصد ریکارڈ کی گئی جو کہ ان کی دور اقتدار میں آنے سے قبل 5.1 فیصد رہی ناظرین فارن ڈریکٹ انویسمنٹ یعنی براہراز سرمایہ کاری کسی بھی ملک کی معیشت کے پھیلاو کے لیے انتہائی اہم فیکٹر تصور کیا جاتا ہے براہراز سرمایہ کاری سے ملک کی تمام معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یوں بے روزگاری کی شرعہ میں خاطرخواہ کمی آتی ہے مالی سال 2012 میں براہراز سرمایہ کاری 597 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی جو پرویز مشرف کی دور حکومت میں 5152 ملین ڈالر کی سطح پہ تھی امن و امان کی صورتحال بیجلی کے شدید بوران گھنٹوں لوٹ شیڈنگ اور سیاسی غیر یقینی پیپرز پارٹی کے رینما ان عوامل کو براہراز سرمایہ کاری میں کمی کے ذمہ دار گردانتے ہیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں مالی سال 2008 میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.9 پرسنٹ تھی جو کہ مسافت تے کرتے ہوئے مالی سال 2011 میں سکڑ کر 8.9 فیصد تک آگئی اس وقت 19 کروڑ کی آبادی میں صرف 18 لاکھ شہریوں نے ٹیکس ادا کیا ٹیکس اصلاحات اور نامکمل پالیسیوں کی وجہ سے یہ حدف حاصل نہ کیا جا سکا ناظرین صرف یہی نہیں آصف علی زرداری کے دور حکومت کے پہلے نصف دورانیے میں مہنگائی 35.3 تھی جو کہ گزشتہ 40 سالوں میں مہنگائی کی بلند ترین شرح ہے جنرل پرویز مشرف جب مسند اقتدار سے بے دخل کیے گئے تو اس وقت پاکستان کا جی ڈی پی 7 پرسنٹ تھا جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2.9 فیصد پہ آ کر پہنچ چکا سال 2014 میں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی کرپشن کے حوالے سے شائع ہونے والی رپورٹ میں دنیا کے 175 ممالے کی فیرس میں پاکستان کا نمبر 126 ہے ناظرین ابھی رک جائیے عداد و شمار کا سلسلہ ختم نہیں ہوا سال 2008 کے اوائل یعنی پیپلز پارٹی کی دور حکومت کے آغاز میں پاکستان کے ذمہ کل واجب و لعدہ کرز 6691 ارب روپے تھا 6691 ارب روپے جو کہ آصف زرداری کی دور حکومت کے اختتام پہ 16228 ارب پہ اختتام پذیر ہوا 2008 میں ہر پاکستانی 37172 روپے جبکہ جون 2013 میں ہر پاکستانی 9425 روپے کا مقروض تھا ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت میں لیے گئے معاشی اقدامات کی اجوالی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے